کلاس 5 اردو سبق نمبر پندرہ آئیں مدد کریں پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق کی مکمل پڑھائی کی ہے اس ویڈیو میں ہم اس کی مکمل مشک حل کریں گے دیئے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں حجوم حجوم کے معنی ہے بھیڑ کفائد شار کفائد شار کے معنی ہے سمجھداری سے خرچ کرنے والا آفت آفت کے معنی ہے مسیبت یا تکلیف ناگہانی ناگہانی کے معنی ہے اچانک سوال نمبر دو سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پور کریں نمبر ایک چوک میں پہنچے تو ٹریفک کی ڈیش پتی جل اٹھی جواب ہے سرخ نمبر دو تھوڑی ہی دیر میں ڈیش بھی آ گئی جواب ہے ایمبولنس نمبر تین طلبہ کی تنظیم ڈیش کہلاتی ہے جواب ہے سکاؤٹنگ نمبر چار اتنے میں حجوم میں سے دو ڈیش آگے بڑھے جواب ہے نوچوان نمبر پانچ ہم نے ڈیش طبی امداد کی تربیت حاصل کی جواب ہے ابتدائی نمبر چھے ہمیشہ ڈیش کے کام کریں جواب ہے خدمت خلق سوال نمبر تین سبق کے مطابق درست بیانات کے سامنے ٹیک اور غلط بیانات کے سامنے کروس کا نشان لگائیں نمبر ایک علی اور شازیہ باغ سے واپس آ رہے تھے غلط نمبر دو لڑکے کے بازو کی ہڈی توٹ گئی تھی صحیح نمبر تین زخمی کو سکوٹر پر ہسپتال پہنچا دیا گیا غلط نمبر چار جونئر گائیڈ گیارہ سال کی عمر کی طالبات کے لیے ہوتی ہے درست نمبر پانچ سکاؤٹ اور گرل گائیڈ مددگار اور خوش اخلاق ہوتے ہیں درست سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک سکاؤٹس کے کتنے درجے ہیں جواب ہے سکاؤٹس کے تین درجے ہیں نمبر ایک سات سے گیارہ سال تک کے بچے شاہین سکاؤٹس کلاتے ہیں نمبر دو گیارہ سے سترہ سال تک کے بچے بوائی سکاؤٹس کلاتے ہیں نمبر تین سترہ سے پچیس سال تک کے بچے روور سکاؤٹس کلاتے ہیں سوال نمبر دو سکاؤٹنگ تحریک کے بانی کون تھے اور یہ کب قائم ہوئی جواب ہے سکاؤٹنگ تحریک کے بانی برطانوی فوج کے افسر روبرٹ بیڈن پاول تھے اور یہ انیس سو سات میں قائم ہوئی سوال نمبر تین پاکستان گرل گائیڈ ایسوسییشن کب قائم ہوئی جواب ہے پاکستان گرل گائیڈ ایسوسییشن انیس سو سنتالیس میں قائم ہوئی سوال نمبر چار سکاؤٹ اور گرل گائیڈ تربیتی پروگرام میں کیا سیکھتے ہیں جواب ہے سکاؤٹ اور گرل گائیڈ کے طلبہ اور طالبات کو مختلف قسم کے کاموں کی تربیت دی جاتی ہے انہیں خیمے لگانا مختلف گرے لگانا اور تراکی کرنا سکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ ابتدائی طبیعی امداد کی تربیت دی جاتی ہے انہیں ہر قسم کی مشکلات سے لڑنا سکھایا جاتا ہے سوال نمبر پانچ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سکاؤٹ یا گرل گائیڈ کی تربیت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے جواب ہے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سکاؤٹ یا گرل گائیڈ کی تربیت حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ناگہانی صورتحال آفد حاجسہ یا مشکلات کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں سوال نمبر پانچ اپنے اردگرد موجود مختلف مسائل کے حل میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں جواب ہے ہم اردگرد کے مسائل کی نشاندہی کر کی انتظامیہ کو ان مسائل سے آقا کر سکتے ہیں تاکہ مسائل جلد حل ہو سکیں لفظوں کا کھیل سوال نمبر چھے درجل الفاظ پڑھنے میں تو ایک جیسے ہیں مگر املا اور معینی کے لحاظ سے مختلف ہیں مثال کے مطابق الفاظ کو ان کے درست معینی سے ملائیں یہ وہ الفاظ ہیں جو پڑھنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن ان کا مطلب ان کا معینی مختلف ہے علم اس علم کا مطلب ہے جھنڈا اور اس علم کا مطلب ہے دکھ نظر یہ وہ نظر ہے جس میں نظرانہ پیش کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے توفہ اور اس نظر کا مطلب ہے نگاہ اصل جو سین سے اصل ہے اس کا مطلب ہے شہد اور سواد سے جو اصل ہے اس کا مطلب ہے بنیاد یا جڑ قوائد سیکھیں آج ہم قوائد میں سیکھیں گے حروف ندہ حروف تاثف اور حروف استجاب ان جملوں کو غور سے پڑھیں ارے آپ کہاں جا رہے ہیں آہ میں دور میں اول نہ آ سکا سبحان اللہ کتنا خوبصورت منظر ہے حروف ندہ حروف ندہ کیا ہے وہ حروف جو کسی کو پکارنے یا متوجہ کرنے کے لیے بولے جائے حروف ندہ کہلاتے ہیں جیسے پہلے جملے میں ہم نے پڑھا ارے آپ کہاں جا رہی ہیں اس جملے میں ارے حروف ندہ ہے اسی طرح ارے اوے یا او یہ سب حروف ندہ ہیں حروف تاثف وہ حروف جو غم یا افسوس ظاہر کرنے کے لیے بولے جائیں حروف تاثف کہلاتے ہیں جیسے اوپر دوسرا جملہ ہے آہ میں دور میں اول نہ آ سکا تو یہ جو آہ ہے یہ حروف تاثف ہے اسی طرح افسوس یا ہائے ہائے یہ بھی حروف تاثف ہیں حروف استحجاب وہ الفاظ جو حیرت کے اظہار کے لیے بولے جائیں حروف استحجاب کہلاتے ہیں جیسے اوپر تیسرے جملے میں ہم نے پڑھا تھا سبحان اللہ کتنا خوبصورت منظر ہے تو اس جملے میں سبحان اللہ جو ہے وہ حروف استحجاب ہے اسی طرح واہ واہ یا واہ رے سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا یہ سب حروف استحجاب ہیں سوال نمبر سات دیئے ہوئے حروف کی مدد سے اپنی کاپی میں اس طرح سے جملے بنائیں کہ معنی واضح ہو جائیں حروف ندہ ہے اے او اور ارے اے دوست ادھر آؤ او چھوٹے میری بات سنو ارے بھائی کھانا تو کھالو حروف تاسف افسوس افسوس میں نے اس دھوکے باس پر اعتبار کیا ہائے ہائے میرا بچہ بھوکا سو گیا حروف استحجاب واہ رے تیرے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت منظر ہے سوال نمبر آٹھ دیا ہوا پیرا گراف درست تلفز اور روانی سے پڑھیں بعد ازا پوچھے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب دیں ایزی فاؤنڈیشن ایک فلاحی ادارہ ہے جو انیس سو اکاون میں عبدالسطار ایدھی کی طرف سے کراچی میں قائم کیا گیا تھا ایزی فاؤنڈیشن کی خدمات میں چوبیس گھنٹے کی ایمرجنسی سرویس شامل ہے عبدالسطار ایدھی نے صرف پانچ ہزار روپے کی مدد سے پہلا فلاح و بہبود کا مرکز بنایا تھا بعد میں ایدھی ٹرسٹ قائم کیا آج ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان میں فلاح و بہبود کی سب سے بڑی تنظیم ہے اس فاؤنڈیشن کے ملک بھر میں تین سو سے زائد مراکز ہیں سب سے بڑی رضا کرانا ایمبولنس سرویس ہونے کی وجہ سے سن دو ہزار میں گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈز نے عبدالسطار ایدھی کا نام اپنی کتاب کی زینت بنایا جس کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس ایدھی فاؤنڈیشن کی ہے ابتدا میں ان کی خدمات صرف زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے تک محدود تھی مگر بعد میں ان کا دائرہ وسیطر ہوتا چلا گیا وائرلیس کے نظام سے مربوط پندرہ سو ایمبولنسوں کا یہ نیٹورک پاکستان بھر میں پھیلا ہوا ہے سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک ایدھی فاؤنڈیشن کب اور کس نے قائم کی جواب ہے ایدھی فاؤنڈیشن 1951 میں عبدالسطار ایدھی کی طرف سے کراچی میں قائم کی گئی سوال نمبر دو ایدھی فاؤنڈیشن کی کوئی سیدھو فلاحی سرگرمیوں کے بارے میں بتائیں جواب ہے ایدھی فاؤنڈیشن کے خدمات میں چوبیس گھنٹے کی ایمرجنسی سرویس شامل ہے نمبر دو ابتدا میں ایدھی فاؤنڈیشن کی خدمات صرف زخمیوں کو ہسپتال تک پہنچانے تک محدود تھی مگر بعد میں ان کا دائرہ وسیطر ہوتا چلا گیا سوال نمبر تین ایدھی فاؤنڈیشن کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں کب اور کیوں شامل کیا گیا جواب ہے سب سے بڑی رازہ کرانا ایمبولنس سرویس ہونے کی وجہ سے سن دو ہزار میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز نے عبدالسطار ایدھی کا نام اپنی کتاب کی زینت بنایا سوال نمبر دو خدمت خلق کی موضوع پر کوئی مضمون پڑھیں اور اپنے الفاظ میں لکھیں ٹھیک ہے دو پیراگراف اس پر لکھنے ہیں اللہ تعالی کی مخلوق کی خدمت کرنے کو خدمت خلق کہتے ہیں اللہ تعالی ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو دوسروں کے کام آتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں خدمت خلق سے ہمیں اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے دوسروں کی مدد کرنے سے ہم دنیا میں خوشی سکون اور آخرت میں جنت حاصل کر سکتے ہیں انسان کے لانے کا وہی شخص مستحق ہے جو دوسروں کے لئے دل میں درد رکھتا ہو دوسروں سے محبت کا سلوک روا رکھتا ہو ان کی مصیبت میں مدد کرتا ہو الغرز انسان وہ ہے جو دوسروں کے لئے جیئے اپنے لئے تو حیوان اور کیڑے مکوڑے بھی زندہ رہتے ہیں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے اسے تمام جانداروں سے افضل اور بڑتر مانا گیا ہے یہ درجہ اور رتبہ اسے صرف اس حالت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے غم میں شریک ہو دوسروں کی مصیبت میں ان کی مدد اور خدمت کرے خدمت اور اثار کا جذبہ ہی انسان کو دوسرے جانداروں سے افضل بناتا ہے خدمت خلقی کئی صورتے ہیں محتاجوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا زخمیوں کی مرہم پٹی کروانا بڑھوں اور بچوں کو سڑک پار کروانا اور اپاہیجوں کی مدد کرنا وغیرہ ترجمہ پانا کھنے کے پاس موسیقی